شبندی جی میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا لگاتار پانچوہ دن شور شرابہ، ہنگامہ، سنسد میں، سنسد سے باہر جاندی پرجمہ کے ساتھ سب کچھ ہنگامے کی بھیٹ کیا لگتا ہے یہ گتی روض کب ختم ہوگا؟ دیکھئے دو چیزیں ہیں پشن یہ ہے ملوف رجا صاحب جی کہ آج تک میں اتیاس میں کئی بار سوچ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کوئی بھی بھارت کا نیتا باہر جا کر اپنے دیش کی برائی کیا ہو اور آپ کو میں تو اس سمیں کا بھی یاد کر رہا ہوں کہ اندرہ گاندھی جی جب امرجنسی کے بعد ہار گئی تھی اپرکش میں تھی اور لندن گئی تھی انہوں نے تب بھی کوئی بات نہیں کری بھارت کے وشائے ہیں بھارت میں جسکس ہونا چاہیے اور یہ دیراہل گاندھی جی نے بینا سمجھے وہ سنٹیز بولے ہیں ان کو ایک سبڑ کہنا چاہیے کہ ہماری جانکاری میں نہیں تھا ہم آگے سے دھیام رکھیں گے یا کوئی بھی بات بات ختم ہو جاتی ہے پر انتو یہ کہنا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ بلکل صحیح ہے ہم با بیدیش میں جا کر لوگ ابھی آپ نے نردہ کی کار اسٹیٹمنٹس ہونا بیدیش میں جا کر امریکا اور باقی کنٹریز کہتے ہیں کہ آئیے دیکھئے کس طریقے سے لوگ تنتر کی حتیہ ہو رہی آج پورا بیش بھارت کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے بھارت بڑھتا ہوا آگے جا رہا ہے اور وہیں ہمارے دیس کے ایسے کچھ ایک نیتا ہے جو جیچندوں کی طرح کام کر رہے ہیں لیکن شکشیت تطور ثرور صاف کہہ رہے ہیں کہ راہل گاندی نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ پہلے تو بیاد سن لیجے ان کا اس کے بعد آپ کو سمجھ جا جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا کئی بار ہم نے سنا معروف رجا صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا آپ ایڈیٹر این چیف ہیں ہم لوگ ان کو سنٹنس کے بیٹوین کیا کہنا ہے لندن میں جا کر یہ کیوں پولنا کہ ہمارا مائک بند ہو جاتا ہے ہماری بات نہیں سنی جا رہی اڈانی کے اوپر کیس نہیں کیا جا رہی مائک تو آج بھی بند ہو گیا تھا شربندو جی مائک تو آج کیوں بند ہوا کیا ٹیکنیکل کاران تھا وہ تو آپ کو ہم کو تو معلوم نہیں ہے ہم کچھ بھی کہا ستے ٹیکنیکل کاران ہو لیکن کارانوں کے بیوز پہ ایک اور کاران آ جاتا ہے ہم کو بھی نہیں معلوم کہ آج مائک کیوں بند کیا گیا کبھی مائک بند نہیں ہوتا ہے نہ بند کیا جاتا ہے یہ جرور ہے کہ کچھ ایسے الٹے سیدھے بیان ہوتے اس کو اس کی کارانیوی میں سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس کو نہیں سٹاک میں رکھا جائے گا آرکائیب میں نہیں رکھا جائے گا ساہب کارانیوی اپنی راجنیتی سونیتا پر ہے اور اس راجنیتی سونیتا پر آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندی کبھی بھی کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کس بشیے پہ بولنے چاہتے ہیں اور کھا پہ بشیے لے کے نکلتے ہیں ایسی کچھ گلتی ہم کو لگتا ہے وہاں پہ ہو گئی ہے وہ یاد نہیں کرتا ہے وہ لندن میں بیٹھے ہیں اور کچھ بولا ہے یہ دی انہوں نے کچھ بولا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ایک تکنیکی سبت کہ کے اور معاملہ پیچھے دیکھے درابدی مرموک کے لئے کسی نے کچھ کہہ دیا تھا راشپاتی مہمہ راشپتنی کہہ دیا تھا ایسی کچھ کچھ باتیں آئیں تھی تو وہ بات میں انہوں نے ایک لیٹر دیا اور کہا تھا گلتی ہو گئی ہے ہم ہمارا کوئی انٹینسن نہیں تھا ایسا کچھ کریں اچھا سلو ہو جائے گا مانو جی بیرسا جوڑے ہیں غلطی جانے میں ہو گئی یا جو کہہ دیا وہ اتنا برا اور اتنا بڑا کہہ دیا کہ سنسد پانچ دنوں سے ٹھپ ہے مانو جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو رہتا ہم یہاں بھی چاروں طرف سے کھچ چکی ہے بلکل آ رہی ہے میری آواز آپ کو مل رہی ہے آ رہی ہے مانو جی ہلو جی سن پا رہا ہوں آپ کو کیا ہو جا رہی ہے بلکل میں سن پا رہا ہوں آپ کو جی ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں بی جے پی بی جے پی بی جے پی پوری طریقے سے پس چکی ہے اور اڈامی معاملہ جو ہے تو جیسی تکی ہیں بی جے پی آپ کے برابر میں بیٹھی ہے تو لگتا ہے اپنے کی نہیں آروپ نکتا جائے گا کہ یہاں کا میک بی جے پی نے بند کر دیا ہے کہ اب ان کو وہ راہل گاندی بڑھا 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 ہے رجل صاحب ان کا بھی مائک میں بڑھا بڑھا نہیں لگتا کہ وہاں بھی کوئی بی جے پی کے پروکتہ بیٹھے ہیں شاید مائک بند کر رہے ہیں میں چلے سشیل جی کے پاس پہنچ ہوں بہت ہی ورس پترکار ہے اور تمام مددوں پر بڑی پینی نظر رکھتے ہیں سشیل جی کیا کہیں گے یہ مدہ جو ہے ایک طرف بی جے پی کے پاس ہے کہ راہل گاندی معافی مانگے تو وہیں پورا وپکش جو ہے سترہ اٹھارہ پارٹیاں ایک جھٹھو کر کے اڈانی پر اس کے مددے پر بات کرنا چاہتی ہے تو کیا کہیں گے کس طریقے سے گتی روز ختم ہوگا محروب بھائی ایک کہاوہ تو روا سے بیٹھے تھے محروب بھائی نے کوچھ دیا جی تو رونے لگے جی تو محروب بھائی ایسا ہے ابھی قدر پہلے اترہ دیس میں ہاؤس سلاح تھا یہاں بھی ہاؤس سلاح تھا یہاں بھی اخلیت جی تھی اور سامنے یوگی جی تھے آپ دیکھو پورا پورا سیسن ہی نکل گیا کہ کون بے سرم سرم کرو بے سرم کرو تم نے بے سرمی تم سنسکاری کم ہو تم سنسکاری جادہ ہو اس میں نکل گیا نہیں نکل گیا جی 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 پورا پورا ورسج ہو گیا یہ نہیں ہوا کہ کوئی بچ بچ لڑ رہا ہے پرسنل ورسج ہو گیا یوگی ورسج اکلیس ہو گیا سمبت ہو گیا کتصا ختم ہو گیا وہ کھانا کھلا آئے مہانا جی ہیں وہ سب بیٹھے ایک آرام نباتی کو ستا پورا اب یہ دیکھئے اب یہ یہ دیکھئے صورتحال ڈلی کا ہے اچھا یہ بتائیے نڈا جی نے بڑا چلا چلا کہا سینہ ٹھاؤں کے کیوں معافی مانگے ہیں تو کہ نڈا جی ہمانچل والوں سے معافی مانگیں کی ان کا جو ہے ان کی سنسدی سیٹ سے ساری سیٹیں ہار گئیں معافی مانگیں گے نڈا جی نڈا جی کیا دیس کے وہ ستہ کے عدد اچھے ہیں کیا معافی مانگیں اس بات کے لیے یہ کرن پٹیل چوتیس دن سے پی ایم او کا آدھیکاری بن کے چوتیس دن سے دیس کے سب سے سمیدان چیر علاقے میں جمع کشمیر بن کے چوتیس دن سے گھوم رہا تھا ریل بنا رہا تھا اور جیڈ پلس سینہ کی وردی جیڈ پلس کو لے گھوم رہا تھا کیا چوتیس دن تر اس دیس کا گرہ منتر ہے نڈا جی کے نفتت میں جان نہیں پایا کیا معافی مانگیں کہ نڈا جی اس بات کے لیے کہ نڈا جی چاہیں گے اس بات کا سوار اٹھے سنسط میں سوشل جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیش میں آپ کچھ بھی کہہ لیجیے ویدیش میں آپ کو نہیں بولنا چاہیے آرے میں وہیں آرہا ہوں درے درے ویدیش پہ آرہا ہوں پر یہاں سمجھ لوں کیا جسوٹی ایرانی امیتھی ایرانی جسوٹی جی کیا اس بات پہ مانگیں جی کی پچاس پہ چلیے بیس کا چھوڑ دی مارو بھائی کا پچاس پہ گھردہ سرینڈر ہوا سمیتروں جی کا ہوا میرا کوئی دکھت نہیں تین سو پچاس جو کانورشن سرینڈر ہو گیا اس کا بھی تو اثر ہمیں آپ پر پڑے گا دوستو آپ سراد کا ملتا راوہاسی کا ہو جائے گا اس پہ مانگیں گا کوئی اس پہ مانگیں گا بیشے پہ آ رہا ہوں بیشے پہ آ رہا ہوں اب سویمدو جی بیشے بیشے کیا مک پہ آ رہا ہوں ٹھیکے ٹھیکے